ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سبھی ای ہوپ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے سوست ہوں گے ہم لوگ بھی یہاں پر اب نورمر لائف میں دھیرے دھیرے واپس آ رہے ہیں کوشش کر رہے آنے کی بٹوئی ہے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پہ ہمیشہ ممی کی یاد رہتی ہی رہتی ہے کیونکہ صبح ہے صبح ہے اٹھتے تھے اور ممی کو دیکھتے تھے سب سے پہلے اٹھ کے اپنا بیٹھ کے برش وغیرہ کر کے جو دوائیاں وغیرہ کھاتی ہیں وہ کھائی رہتی تھے پھر ہم لوگ اٹھ کے تھے شبی کو پریشان نہیں کرے گا کوئی بھی چوبی بچہ لپس میں چوٹ لگی تو لپس ہی کھالی ہو کریں نہیں نہیں صحیح سے بیٹھو شبی دیکھو نا کیسے پیٹ آگے کھانے بیٹھے شام کے ساتھ بج گئے ہیں اور ہمیں پورا دن تو ہمارا ایسے ہی نکل گیا اور میں سچ بتاؤں ابھی مامی جی نا واتس اپ دیکھ رہی تھی تو پتہ چلا کہ آج گانیش چطورتی بھی ہے شام کو پتہ چل رہا ہے کہ گانیش چطورتی ہے ہم لوگ کتنا ہی خوش ہوتے تھے ہے کنیا بہت زیادہ excitement رہتی تھی اور کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہے نہیں ہم سب کو سچ میں کیا بتاؤں کارتی گانیش جی کے نام پہ اتنا خوش رہتا تھا بجپن میں میں اسے اپنے فرینڈ کے گھر لے جاتی تھی انہوں نے گانیش ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے دین رات کہاں ہو رہا ہے بس فون میں لگ جاتے اور آج تو میں نے شاید اسٹیٹس بھی نہیں دیکھا مامی دیکھ رہی تھی تو پتہ چلا بہت سارے گانیش جی کے ہی سارے جو اسٹیٹس لگاتے ہیں وہ آ رہا تھا تو میں نے کہا سچ میں آج تو گانیش چطور تھی ہے تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکاہم نائیں اور ہم لوگوں کو بھی اتنا ہمت دے رہے ہیں آپ کی پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ سچ میں ہماری فیملی بہت اچھی ہے بہت بڑی فیملی ہے اور اتنا ابھی ایک ماما جی مامی نہیں بتایا ماما جی کے بلوگ میں کسی نے لکھا کہ میرے بیٹا ابھی چلا گیا ہے اور ایک بیٹی ہے اور پچیس تیس سال کا بیٹا تھا ابھی شادی ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے تو وہی لگتا ہے نا کہ دکھ تو اتنے ہیں لوگوں کے کہتے ہیں لوگ دکھ جو ہے وہ باٹنے سے بڑتا ہے دکھ باٹنے سے بڑتا ہے تو صحیح بات ہے آپ لوگ جو کہتے ہیں تو ہم لوگوں کا دکھ تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہوتا جاتا ہے باقی کل کا دن ہمارا تو بس کل کا بس ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ممی کی جو ساری چیزیں ہیں ویسا ہی کریں سب کچھ دھیان میں رکھتے ہوئے کیا اور آپ لوگوں کے عشروعات سے بھگوان کے عشروعات سے ممی کے پرطاپ سے عشروعات سے سب ٹھیک ہوا سب اچھے سے ہو گیا اور میرے گھر کے بغل میں ہی رہتی ہیں سامنے بلکل تو وہ آکے ہاتھ بھی انہوں نے اٹھا دیا کسی کسی نے پوچھا ہاتھ اٹھانا کیا ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے ارگ دینا ارگ دیا انہوں نے اور خوشی خوشی آئیں ارگ دیا اور چلے تو دکھی والا تو ماحول تھائی پورا دن ہی ہم لوگ پریشان تھے دکھی تھے کیونکہ ہر چیز ممی سے پوچھ کے کرتے تھے سونا اے بھگو کل سب کچھ کیا دیدی نے پوری محنت کی چھوٹی نے پوری محنت کی میں بھی پورے دن لگی رہی وہاں پہ پوچھا کا کچھ کام نہیں کیا لیکن وہ جو رونک تھی نا شام کو بیٹھ کے یاد آرہا تھا کہ ممی سب کل در آ کے لیٹ جاتی تھی پھر تیار ہوتی تھی نئی ساری نئی لیٹھی پہن کے اور تیار ہو کے تب پوچھا کرنے بیٹھتی تھی ممی کا یہی رہتا تھا سب آگے پیچھے آگے پیچھے دا دیدی کو ساتھ جاؤ دا دی کو پرشاہ دو سچ میں بہت یاد آری تھی ممی کے سائے میں بتا نہیں سکتی آپ لوگ کو کتنی یاد آری تھی تو شام ہو گئی ہے ہم لوگ ایسی بیٹھے ہوئی تھے تو سوچا تھوڑا سا شیئر کر لیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ کل کا دن ہمارا کیسا گیا اور آج تو کچھ پتا ہی نہیں چلا ہے شام ہو گئی ہے دیکھے آپ لوگ کو ایک دم اندھیرہ ہو گیا ہے ساتھ بج گیا ہے نا اور یہاں پر مجھے کاٹک لے آیا ہے بوہ آپ کے ہاتھ کی کیا کھانی ہے نمکین چاول کھانا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو نمکین چاول جانا پر کھلایا جائے اور یہ میری ہلپ کر رہے ہیں کر رہے ہو پیاج خود کاٹا ہے خود کاٹا ہے چاچینی کاٹا ہے مجھ سے نہیں پتا پیاج چاچینی کاٹا ہے چھلا میں نے آگو پا کھانا چاچینی کاٹا ہے کھانا چاچینkk 一تے سیکھنا去 professor کھانا چاچین اور دملائیں سب سے پہلے لیں گے ہمارا گھر نہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا تبیلہ ہے تبیلہ آپ لوگ اس کو آوائیڈ کرنا ہے اس پر کوئی کمنٹ مات کرنا یہ سب تو چلتا رہتا ہے کنیا ہاں بس دیکھو یہ آگے چھانسی کی رانی یہ تارا کھالے کر دے گی سب کو کھالے کر دے گی کیوں کنیاں ملکہ برطن کھالے کر دے گی برطن کھالے کر دے گی کارتک اس کو بھی ہاف ساف کرو سب کو اوکے ایزی اور آج کارتک کو میں سکھاؤں گی چاورا یہاں پہ کارتک ہمارا پوری محنت کر رہا ہے اور کارتک کو سکھا بھی دیں گے آج جب آپ بناو گے نا تھوڑا سا اتنا بھی چلے گا مگر ابھی سب کے لیے بنا دے رہیوں میں تو یہ پورا آپ حاف کر دیں اور یہاں پر ہو گیا ہے کوکر ہمارا گرم گرم ہوا ہے اچھے سے گرم ہوا ہے پانی ہے یہ ہو جاتا ہے ابھی تیل ڈالا ہے کوکر گرم کر ہو گیا تو اور اس کے بعد ڈالا ہے جیرہ اب ڈالوں گی پیاج آلو سویا بین اور یہ ہری مرچ ایک ساتھ سب ایک ساتھ ڈالوں گے سب سے پہلے تیل گرم ہو جائے گا تو پیاج اور اسی کے ساتھ میں آلو بھی دال دیتی ہے کیونکہ سب کچھ اچھے سے موننا ہے یہ مہت میند سے کیا ہے میں نے بہت میند سے کچھ اچھے سے کیا ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں نے میں نے کہا کہ نمر کیا کہ بنانا وہ بہت ایزی ہے اب میں چھتے بھولی رہی ہے وہ لکڑا کیا ہے کھٹ تو تو داخل دیکھیں کھٹ دیا کہتا ہے چیرا لگایا تو اس کو قبولیشن پہل رہی ہے بچوں کو ہمیشہ کھٹی کو ہمیشہ رہتا ہے اب میں نے چھا رہی ہے بنا رہی ہے سائیڈ میں چل رہا ہے بیگنگا بھٹا ہے اس کی تیاری ہے میں تو پتہ ہے گیس پہیسی پکا لیتی ہیں مگر یہاں پہ چھوٹی مامی ڈالی کے لئے ہیں گیس مامی بھی پہلے پکاتی تھی لیکن پاپا لیائے تھے تب سے اس بہی پکتا ہے صحیح ہے یہ کچھرا نہیں ہو جاتا ہے اس میں ابھی ٹائنگ لگے گا لانیا دو چمچ حلدی ایک بیڑا چمچ تھوڑا سمچ گھنگی اور اس میں جائے گا دو سے دھائی چمچ نمک اس کے بعد اس کو میلالیں گے اچھے سے دو میٹ بھونے گا نہیں دو میٹ بھون جائے گا اس میں جائے گا چاو بھونے گا دو میٹ بھونے گا جائے گا دو میٹ بھونے گا دو میٹ بھونے گا اچھی اور یہاں پر چاول اور ساری سبجوں کو اچھے سے بھون لیں گے اور ساچ میں ڈالیں گے دو سے چار چمج کے قریب گھی ڈالو اچھے سے چار چمج ڈالو اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے یہاں پر ہم نے دو گلاس چاول لیا ہے تو اس میں چار گلاس پانی ڈالوں گی کیونکہ سویاوین ہے ویسے تو تھوڑا کم ڈالتے ہیں سویاوین کے وجہ سے ہمیں تھوڑا جیادہ ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ سویاوین اچھے سے پانی سوک کر لیتا ہے ویسے ہی بھیگا ہوا سویاوین ہے ڈال دو پانی اور اس کو کھوکر کو ڈھککن بند کر کے ایک سیٹی آنے تک اس کو چھوڑ دیں گے ایک سیٹی آ جائے گی تھوڑ دیر بعد ہاں ڈالیں گیا ڈالا پسد پانی ش Yongے ڈالیں ڈالیں يک ڈالیں ڈال ڈالیں ڈالیں ملاؤ رکھو واؤ جسٹ واؤ جسٹ واؤ بن گیا اب کارتی کو ہم پلیٹ لگا کے دیتے ہیں اور میں کیا کرتی ہوں اس کے اوپر میں دو چار چمجگی ڈال دیتی ہوں بہت اچھا ہوتا ہے سب میں مل جاتا ہے سب ہی اپنا اپنا ریویو دیں گے کیسا بنایا ہے ایک نمبر ایک نمبر اچھا بنایا ہے کیسا بنایا ہے اچھا بنایا ہے کیسا بنایا ہے چوبی کیسا بنایا ہے آپ بھول گئے چلو گھی لیا ہے گھی کارتی گھی لیا گھی لیا لو چاڑ سامنے جائے میں سکتا ہوں اور یہاں پر ہے یہ میرا تو میں ویسے گھی نہیں کھاتی ہوں ابھی اوائیڈ کر رکھا ہے باٹ اس میں بینا گھی کے مجھے اچھا لیے تو یہ رہا اور on demand یہاں پر پاپڑ بھی سیکھ لیا چمٹا نکال دی ہاں سیکھ لے تھوڑا تھوڑا ادھا ادھا سب کو دی دینا ادھا کی ایک نایی میں ادھا ہی لوں گی چمٹا نکال دی